فرنس اپنے کئی ویورز نے مجھ سے سوال پوچھا کی ہاو ٹو بی ای پون سٹار ایک پون سٹار کیسے بنا جائے پون موویز میں کام کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا فرنس اتنے لوگوں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا کی میں نے سوچا کی ایک ویڈیو اس پر بنا ہی دی جائے تو فرنس اگر آپ کے دماغ میں بھی پون موویز میں کام کرنے کی بات کبھی آئی ہو یا پون سٹار بننے کی بات کبھی آئی ہو تو ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہیلتھ اور فٹنس سے ریلیٹر ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ہلو ایپری ورن میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ آپ سب ہی کا آپ کے اپنے چینل پر سوا گئے تھے جہاں باتیں ہوتی ہیں ہیلتھ اور فٹنس کی فرنس آج کی اس ویڈیو کو میں نے تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے پہلے حصے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آخر آپ پونڈ سٹار کیوں بننا چاہتے ہیں دوسرے حصے میں میں آپ کو بتاؤں گا ان طریقوں کو جس کو فالو کر کے آپ پونڈ سٹار بن سکتے ہیں اور تیسرے حصے میں میں آپ کو کچھ سیکرٹس بتاؤں گا جو آپ کے لئے جاننا ضروری ہے تو سب سے پہلے ہم پارٹ ون کو سمجھتے ہیں کہ آخر آپ پونڈ سٹار بننا کیوں چاہتے ہیں اس کے پیچھے صرف تین ریزن ہے پہلا پیسہ دوسرا نام اور شہرت اور تیسرا سیکس کہ اب ہم بات پہلے کی یعنی پیسے کی کرتے ہیں کہ اگر آپ پون ایڈسٹری اس لیے جوائن کرنا چاہتے ہو کہ آپ امیر بننا چاہتے ہو آپ زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہو تو یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ دنیا میں جو امیر لوگوں کی لسٹ ہے اس میں کوئی بھی ایک بندہ یا بندی ایسی نہیں جو پون سٹار ہو تو اگر آپ پیسہ کمانے کے لیے امیر بننے کے لیے پون سٹار بننا چاہتے ہیں تو آپ نے غلط راستہ چن لیا ہے آپ کو کورپریٹ جگت میں جانا چاہیے آپ کو دھندا کرنا چاہیے آپ کو بزنس کرنا چاہیے یہ رہی بات دوسرے پوائنٹ کی یعنی کہ نام شہرت فیم اگر ایسا ہے کہ آپ پون انڈسٹری جوائن کر کے نام کمانا چاہتے ہو کہ ہندوستان میں لوگ آپ کو جانیں تو میرا اپنا ماننا ہے کہ آپ ایسا نہیں چاہتے اگر ایک چھوٹا سا ایم ایم ایس بھی آپ کا بنا کے وائرل کر دیا جائے تو آپ آتمہتیا کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے تو یہ فیم کا مسئلہ تو ہے ہی نہیں تیسرا پوائنٹ یعنی سیکس ہاں یہ ہے کہ آپ پون موویز دیکھنے کے بعد آپ کے مند میں یہ بات آتی ہے کہ یار مجھے بھی اس بندی کے ساتھ یا اس بندے کے ساتھ سیکس کرنا ہے سیکس کرنے کے لیے ہی آپ پون سٹار بننا چاہتے ہیں تو اپنے آپ سے سوال پوچھو کہ جن بندوں کو یا جن بندیوں کو آپ پون موویز میں دیکھتے ہیں کیا ان کے جیسے آپ دیکھتے ہو ان کا شریر ان کا جسم جتنا فٹ اور جتنا کرسٹل کلیر ہے اتنا آپ کا بھی جسم ہے ارے میرے دوست جان سن کے جسم پہ اتنے بال نہیں جتنے آپ کے پیچھے آپ کے چوتر پہ جتنے کالے کالے دانے نکلے ہوئے ہیں پہلے اپنے جسم کو سہی کرو کیسا لگے گا سوچ کے دیکھو کیمرے میں آپ کا پیچھے کا حصہ آپ کا چوتر دکھایا جا رہا ہے جس پہ دھیر سارے بڑے بڑے کالے دانے نکلے ہیں کیا پون سٹار بننے لائک ہو جن پون سٹار کو آپ دیکھتے ہو اور امیجن کرتے ہو کہ یہاں پہ میں ہوتا تو کیا وہاں پہ اگر آپ ہوں گے تو وہ پون مووی کوئی دیکھے گا کوئی دیکھنا پسند ہی نہیں کرے گا کیونکہ آپ اس لائک ہے ہی نہیں آپ کا جسم آپ کا شریر اس لائک ہے ہی نہیں تو پہلے اپنے آپ کی کیر کرنا سیکھو اور میرا وعدہ ہے کہ جب آپ اپنے شریر کو اپنے جسم کو ایک دم کرسٹل کلیر کر لوگے فٹ کر لوگے تو سیکس جیسی چیزیں آپ کو ویسے ہی مل جائیں گی آپ کو پون انڈسٹری جوائن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی فرنٹس اب اس ویڈیو کے دوسرے پارٹ یعنی ہاو ٹو بی اپون سٹار ایک پون سٹار کیسے بنے پون انڈسٹری کیسے جوائن کریں اسے سمجھتے ہیں فرنٹس کسی بھی انڈسٹری کو جوائن کرنے کے لیے تین رولز ہوتے ہیں سب سے پہلا کہ آپ کا جن کسی اسٹار کے پریوار میں ہوا ہے مان لیتے ہیں آپ کا جن یا کسی کا بھی جن جان سن کے پریوار جان سن کے خاندان میں ہوا ہے جو ایک پون سٹار ہے تو پون موویز کے ڈائریکٹرز کی لائن آپ کے گھر کے باہر کھڑی ہوگی آپ کو اسٹرگل کرنے کی یا کسی طریقے کی کوئی دکت نہیں آئے گی اور آپ ترنت ایک پون سٹار بن جائیں گے دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اسٹرگل کرو کافی جیسے اور فیلڈ کے لیے اسٹرگل کیا جاتا ہے آپ بہت اسٹرگل کریں آپ دور ٹو دور جا کے دروازہ کھٹ کھٹائیں پون ایجنسیز کا پون ایجنسیز کی ایڈریس اور کانٹیک ڈیٹیلز آپ کو انٹرنیٹ پہ آسانی سے مل جائے گا تو آپ کو اسٹرگل کرنا ہوگا کئی سال آپ کو گزارنا ہوگا اس کے بعد جا کے آپ پون سٹار بنیں گے تیسرا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ پیسے والے ہیں اور آپ خود اپنی مووی کو پروڈیوز کر دیں اکثر آپ نے بولی ووڈ میں دیکھا ہوگا کچھ ایکٹرز ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ہی فلم کو پروڈیوز کیا تو اگر آپ کے ماں باپ کے پاس بہت پیسہ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کا کیریئر اپنے بیٹی کا کیریئر پون سٹار کے روپ میں دیکھا جائے تو وہ آپ کو پیسہ دے دیں گے اور آپ ان سے پیسہ لے کے اپنی ہی پون مووی کو پروڈیوز کر لیجئے اور آسانی کے ساتھ آپ پون سٹار بن جائیے فرنڈز یہ تو ہوئے وہ طریقے جن کو فالو کر کے آپ پون سٹار بن سکتے ہو آپ پون انڈسٹری جوائن کر سکتے ہو اب ویڈیو کا تیسرا پارٹ جس میں کچھ سیکرٹ بتا رہا ہوں آپ کو سیکرٹ یہ ہے کہ مان لیتے ہیں کہ آپ ایک سفل پون سٹار بن گئے تو جیسے ہی آپ ایک پون سٹار بنے تو آپ نے اپنی نسل کے لیے اپنے جنریشن کے لیے اپنے خاندان کے لیے اپنے فیملی کے لیے پون انڈسٹری میں ایک نیا کیریئر آپ نے کھول دیا اس کے دروازے اب جب پون انڈسٹری میں کیریئر کا دروازہ کھل گیا ہے تو آپ کی ممی آپ کی بہن آپ کا بھائی آپ کے پاپا آپ کے خاندان کا کوئی بھی دور کا رشتہ دار کبھی بھی پون انڈسٹری جوائن کر سکتا ہے سوال خود سے پوچھ کے دیکھو کیا اگر کسی موبائل میں آپ کو آپ کی ممی کا پون ویڈیوز دکھے تو آپ چاہو گے کی وہ پون ویڈیوز آپ کی ممی کا ہو نہیں چاہو گے سوال خود سے پوچھ کے دیکھو کیا آپ اپنی بہن کو پون ویڈیوز میں دیکھنا پسند کرو گے نہیں پسند کروگے سوال خود سے پوچھ کے دیکھو کیا آپ چاہوگے کیا آپ کی وائف آپ کا بھائی یا کوئی آپ کا دور کا رشتہ دار پانڈ موویز میں کام کرتا ہو اور آپ کے موبائل میں وہ پانڈ موویز آ جائے اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو اپنے اس رشتہ دار اپنی ماں اپنے بہن اپنے پتہ اپنی بیوی اپنے بھائی کو پانڈ موویز میں کام کرتے ہوئے اگر دیکھ سکتے ہو تو ہی یہ فیلڈ آپ کے لیے ہے نہیں دیکھ سکتے تو یہ بیوکوفی بھری باتوں کو سوچنا بند کیجئے ایک اچھا کیریئر چنیے جس میں آپ کا اور آپ کی نسل کا بھوش چھپا ہو اس امید کے ساتھ آپ سے بھی دالیتا ہوں کہ میری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی اگر آپ کو لگتا ہوں میں میرے ویڈیوز آپ کے لیے آپ کا فرنس کے لیے ایک سو سائٹی کے لیے تھوڑا سے بھی فائدے مند ہے تو پلیز لائک شیئر کمینڈ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھانکس اللہٹ